اسلام علیکم ڈیرٹرونٹس مائی نیم اس محمد احمد میں امید قطلوں کے آس سبب حجلت اللہ خیرے سے ہوں گے آج کے جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سٹروپ آج کے بارے میں اس کے ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بات ایک اور ٹوپک ہے ملیرک سلنڈر یا پیمارشی سلنڈر اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے ہمارا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے سٹروپ آج سٹروپ آج ہوتی کیا ہے کسی بھی списفک ٹائم کو میر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس instrument use ہوتا ہے اسے کہا جاتےoke stop آج مطلب وقت کے کسی خاص وقفے کی پیمارش کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے جو instrument استعمال ہوتا ہے اسے کہا جاتاoke mater word اس کی definition given ہے وقت کے کسی خاص وقفے کی پیمائش کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو سٹوپ وارچ ہوتی ہے یہ کسی وقت کے خاص وقفے کی پیمائش کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی دو اقسام ہوتی ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں جو اکثر شورٹ میں وارڈ کی پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ میکینیکل سٹوپ وارچ اور ڈیجیٹل سٹوپ وارچ میں فرق بیان کریں جب وہ پوچھ سکتے ہیں سٹوپ وارچ سے کیا مراد ہے اس کی اقسام کے نام بتائیں دوسری ڈیجٹل سٹوب واج زین آپی ٹا ڈائیل 對 تو میں ہوں ڈیفرنس بھیはい plugin مکینیکل سٹوپ آج کی مدد سے کم از کم 0.1 سیکنڈ تک کہ وقفے کی پیمائش کی جا سکتی ہے تو ہم نے کل بعد ایک ڈسکس کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو اس کی خاص لیمٹ ہوتی ہے کہ کہاں تک وہ اس چیز کو میئر کر سکتا ہے ایک سپیسیفیک اس کی رینج ہوتی ہے جسے ہم لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں تو ہمارے پاس مکینیکل سٹوپ آج ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوگا اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوگا 0.1 سیکنڈ مطلب یہ 0.1 سیکنڈ تک کے وقفے کو ایزیلی میر کر سکتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے دیجیل سٹوپ آج تو دیجیل سٹوپ آج کیا کام ہے دیجیل سٹوپ آج کی مدد سے وقت کے سو میں سیکنڈ سو میں سیکنڈ مطلب آگر ہم 1 آور ہنٹرڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آگر 0.01 یہاں پر گیون ہے اس کی مدد سے ہم وقت کے سو میں سیکنڈ یا 0.01 سیکنڈ تک کے وقفے کی پہمارش کر سکتے ہیں یا کی جا سکتی ہے جو ہمارے پاس مکینیکل سٹوپ آج ہے اس سے 0.1 سیکنڈ یا ایک بٹا دس یا دس میں حصے تک اور جو ہمارے پاس دیجیل سٹوپ آج ہے اس سے 0.01 سیکنڈ یا ایک بٹا سو یا پھر سو میں حصے تک وقت کے سیکنڈ جو ہمارے پاس وقت ہوگا اس کی میرمنٹ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں اب اس کے پ木می پنچا جاتا ہی کہ اٹھو آپ کو کیسے استعمال کی جاتی ہے کہ آپ کو میچن کرتا ہے کہ کیسے اس استعمال کی جاتی ہے تو آپ اس کا بروسیزرip سے بتائیں گے اگر وہ مینچن کرتا ہے کہ Instant stopwatch کیسے کام کرتی ہے تو اس کا الگ سے لکھیں گے یا اگر اس نے کچھ پی نہیں بتائی مد Riot پوچھ رہا بکا جنرل پوچھ رہا ہے کہ استعمال کی جاتے کا آپ ان لوگوں کا الگ الگ بتائیں گے تو میکینکل سٹو بچ کیا ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک نو موجود ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس بٹن موجود ہوتا ہے تو جیسے ہی ہم اس بٹن کو ایک دھو پریس کرتے ہیں فرس تائم جب اسے پریس کرتے ہیں تو ہماری جو سٹو بچ ہوگی وہ کیا ہو جائے گی چلنا سٹارٹ ہو جائے گی جب فرس تائم اپنی نوک کو پریس کریں گے بٹن کو پریس کریں گے تو ہماری سٹو بچ کیا ہوگی میکینکل سٹو بچ جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب ہم اسے پریس کریں گے سیکنڈ ٹائم جب ہم نے اسے پریس کیا تو اب یہ کیا ہو جائے گی سٹو بچ ہو جائے گی اور اگر تھرڈ ٹائم میں اسے دوبارہ پریس کرتا ہوں اگر تھرڈ ٹائم اسے بٹن کو میرے کرتا ہوں اس کے وقت کو اب یہ کیا ہو جائے گی ری سیٹ ہو جائے ری سیٹ کا مطلب یہ زیرو پر آ جائے گی پھر اس طریقے سے ہماری جو میکینکل سٹو بچ ہوتی ہیں وہ ورگ کرتی ہے اگر اس کا بٹن ہوتا ہے اسے ایک دور پریس کیا جائے پہ یہ سٹارٹ ہو جائتی ہے چلنا شروع ہو جائے گی اگر اسے پر دوسری دور کیا جائے تو سٹو بچ ہوتی تو اس کے دور پر رک جائے گی اور تھرڈ ٹائم اگر ہم اسے پریس کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے ریسے ٹوکر زیرو پر آجاتی ہے جبکہ جو ہماری دیجللل سٹاوب آچھا ہے اس کا پروسیجر تھوڑا سا چینج ہے اس کے اندر ہمارا پاس ایک سٹارٹ اور سٹاوب بٹن موجود ہوتا ہے اور ریسےٹ کے لیے ایک الگ سے بٹن موجود ہوتا ہے یہاں پر تو ایک ہی بٹن تھا جو تینوں کام کر رہا تھا لیکن یہاں پر ہمارا پاس دو بٹن ہوں گے اب جو سٹارٹ اور سٹاوب بٹن ہے